نمسکار آداب سچری اکال دوستو پارٹ جاب کرنے کا ایک بڑا خوبصورت بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک سروتم طریقہ ہو سکتا ہے پارٹ جاب کیسے کریں میں ابنیتہ ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں گے میرے بہت سارے سیریلز اور فلمیں دیکھی ہوں گی لیکن کچھ لوگوں نے شاید نہ دیکھی ہوں نئی جنریشن نے شاید نہ دیکھی ہوں ابنیتہ کے بارے میں اگر مان لیجئے آپ اچھے ایکٹر ہیں تو اچھے ایکٹر کی نشانی کیا ہے اس کو میں جوڑوں گا پارٹ جاب سے آپ دیکھئے آپ کی بات پکڑ میں آئے گی وہ ایکٹر جو کسی کے لکھے ہوئے سمواد کو ڈائلاغ کو اپنا بنا کے بولے اتنا ڈوب کے بولے کہ وہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہ خود بول رہا ہے یا کسی کا یاد کر کے بول رہا ہے کسی اور کا لکھا ہوا تو اس کو گریٹ ایکٹر کہتے ہیں اس کو نیشنل ایوارڈ ملتا ہے اس کو آسکر ملتا ہے اس کے بعد اس کو اور کام نام شورت پیسہ سب کچھ ملتا ہے چاروں طرف اس کو عزت ملتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی کے لکھے ہوئے ڈائلاغ کو کسی کے لکھے ہوئے سمواد کو اپنا بنا کے ڈوب کے ایسا بولا کہ واہ واہ ہونے لگی چاروں طرف ساری دنیا میں یہ تو ایک ڈائلاغ کی بات ہے ایک ابھی نیتہ کی بات ہے ذرا آپ سوچئے کہ اگر گربانی کو ہری نام کو گائتری منتر کو یا کسی شلوک کو یا قرآن کی کسی آیت کو آپ یاد کر لیں اور اپنا بنا کے بولیں یہ نہیں لگے کہ آپ نے یاد کیا ہوا رٹہ لگایا ہوا ہے اور آپ بول رہے ہیں نہیں اپنا بنا کے بولیں یہ سننے والے کو لگے نہیں پتا کہ یہ آپ مطلب اپنا بول رہے ہیں یا یہ کسی اور کا بول رہے ہیں یعنی ڈوب کے یاد کر کے جیسے میں مثال کے طور پر یہ بتانا چاہوں گا گربانی میں ایک پنکٹی آتی ہے تُو دریاؤ سب تجھی مائے تجھ میں دو جا کوئی نائے جی جند ساب تیرا کھیل ویجوگ ملوچڑیاں سنجوگی میل جسنو تُو جانائے سوئی جن جانے ہر گون سدھی آکو کھانے جن ہر سیویا تن سخ پایا سہجے ہی ارنام سمایا تُو آپے کرتا تیرا کیا سب ہوئے تُو دبین دو جا اوار نک ہوئے تُو کر کروے کے جانے سوئے جنانک گرمک پرگٹ ہوئے اگر آپ اس کا رس لیں گے اس کو سنیں گے اور پیار سے ایسے ایشور سے مخاطب ہو کے باتیں کریں گے اس وقت ایک ترکون بن رہا ہوتا ہے ایک تو وہ بھکت وہ گرو وہ سنت وہ مہاپورش جس نے اس کی رچنا کی یہ پکی بانی ہے پکی اور کچھی بانی پکی بانی جس کو آپ نے جو ان بھکتوں نے گروہوں نے رچا اچھرا جس کے مادہم سے انہوں نے ایشور سے ڈائریکٹ باتچیت کی اب آپ کا سو بھاگ گیا ہمارا سو بھاگ گیا ہے کہ ہمیں مل گئی تو ہم نے اس بانی کے ذریعے ایشور سے باتیں کر دی ہیں تو ایک ترکون بنے گا اس وقت آپ اس بھکت سے اس مہاپورش سے اس گرو سے اس سنت سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور ایشور سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو تکون بن رہا ہے اگر اس کو اپنا بنا کے بولیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو تینوں لوکوں میں سممان ملے گا اگر آپ کسی کے ڈائلاؤ کو اپنا بنا کے بولتے ہیں تو دنیا میں سممان ملتا ہے لیکن آپ کسی بھکت سنت گروہ مہاپورش کی وانی کو پکی وانی کو جب اپنی بلا کے آتمسات کر کے اپنا بنا کے تو تینوں لوکوں میں آپ کو سممان ملے گا عزت ملے گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ کیسے آپ کا کائی قلب ہو جائے گا آپ کا اس انسار میں آنا بھی سارتھک ہو جائے گا اور آپ کا پرلوک بھی سبر جائے گا تو جلدبازی نہ کیا کریں اکثر میں نے دیکھا لوگ دس منٹ میں پندہ منٹ میں جبجی صاحب کر لیتے ہیں ایکوں کا ازتنام کرتا یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی آپ سے بات کرے اور آپ سے جلدی جلدی میں کہے تو آپ اس کے دیکھتے رہے ہیں کہ بات تو ان سے کر رہا ہے ہم سب کا یہی حال ہیں ہم جلدی 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 جس کے لیے سارا جیون دیا ہے مالک نے اس میں جلدی اور جو ویرت کی چیزیں اس کے لیے بڑا کھولا ٹائم ہے پاٹھ کریں گے نید آئے گی جب کی آئیں گی من بھاگ جائے گا من لگے گا نہیں لیکن پاٹھ بند کرتے ہی آنکھ کھل جاتی ہیں آپ چھوگلی نمدہ کریں فلم دیکھیں آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر نید نہیں آتی فوراں تو اس کی نشانی ہے کہ پاپ کرم کیے ہیں تو اور زیادہ کرنی کی ضرورت ہے ہٹنا نہیں ہے وہ ہم اکثر کہتا ہوں سائیکل چلانا سیکھا کتنی بار گرے جتنی بار من بھاگ جائے جھپ کی آئے نید آئے اتنی بار گرے لیکن لگے رہے گے ایک دن سیکھ جائیں گے سنتلن آ جائے گا اند بن جائے گا لیکن یہ جلدباز ہی نہیں کرنی ہے اپنا بنا کے بولنا ہے تو دریاؤ سب تجھی مائے تجھ من دو جا کوئی نہ آئے جی جنت سب تیرا کھیل ویجوگ ملوچھڑیا سنجوگی بیل جس دو تو جانائے سوئی جن جانے ہر گون صدی آکھ و کھانے جن ہر سیویا تن سکھ پایا سہجے ہی نام سمایا تو آپ پہ کرتا تیرا کیا سب ہوئے تُد من دو جا اوار نک ہوئے تُو کرکر وے کھے جانے سوئے جن نانک ورمک پر گٹ ہوئے جب اپنا بنا کے بولوگے تو باپو سنتا ہے باپو جواب دیتا ہے آپ کی ہماری ہر بات سنتا ہے دیکھتا ہے لیکن یہ ہے چپچاپ سنتا ہے اور آشرباد کے روپ میں جواب دیتا ہے جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا تو کسی دویدہ میں مت رہنا یہ ٹیکنیک آزما کے دیکھنا اور پھر اس کا انند بھی دیکھنا ایشور بھلا کرے ہم سب کو ستبنتی اور سمرتھ پردان کرے پربو کا نام جپنے کی نمسکار جائے ہند جائے بھارت آپ جو چطہتے ہیں موسیقی